روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ اچانک آپ نے مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے کچھ دیر بعد ایک صاحب دروازے سے داخل ہوئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سلام کر کے ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئے تمام صحابہ کرام کو ان پر بہت رشک ہوا اور وہ انہیں محبت پر نظروں سے دیکھنے لگے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ تین روز تک جاری رہا اور ہر بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی شخص مسجد میں داخل ہوئے صحابہ کرام کو اس خوش نصیب کی عظمت پر رشک کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی دامنگیر ہوا کہ آخر ان کا ایسا کونسا عمل ہے جس پہ تینوں دن انہیں ہی جنت کی بشارت دی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک گئے اور دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کونسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پروردگار نے جنت کے لئے منتخب کر لیا انہوں نے فرمایا اے ابن عمر میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا تاہم میرا یہ معمول ہے کہ میں نے آج تک بستر پر ایسی کوئی رات نہیں گزاری کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے دل میں کینا یا بوز رکھ کر سویا ہوں سبحان اللہ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے لئے